ہیلو دوستو میں ہوں ہربل آچارے یعنی آپ کا دیپک آچارے اور میں اس وقت کھڑا ہوں ایک بڑے سے وٹ برکش کے پاس میں برگت کے پیل کو جب جب دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کسی ایسی چیز کو دیکھ رہا ہوں جو سمبولک ہے طاقت کی سٹرنٹھ کی اور جب اس کی شاکھاؤں سے جو بڑی بڑی جو جٹائیں ہیں وہ جمین تک آتی ہیں اس کو سپورٹ دینے کے لیے تو یہ ایک میسیج دیتی ہے کہ ہم کتنے بھی بڑے ہو جائیں لیکن ہمیں ہمیشہ ایک سہارے کی جرد پڑتی ہے شاکھائیں بڑی بڑی ہو جائیں لیکن انہیں سپورٹ کی جرد ہوتی ہے جو سمبولک ہے ہماری فیملی کے اندر میں چاہے کتنی بھی بڑی فیملی ہو جائے ہر ایک طرف سے ہمیں سپورٹ کی جرد ہوتی ہے اور یہ ایریل روٹس جو ہیں یہی کام کر رہی ہیں سپورٹ کر رہی ہیں جڑیں جن کا کام ہے جمین سے پانی کو اوشوشت کرنا پیڑ کے انہیں حصوں تک پانی کو پہنچانا ایریل روٹس جب نکلی ہیں برگت کے پیڑوں سے تو چونکہ شاکھائوں سے نکلی ہیں جمین تک جاری ہیں تو یہ ہر بار سوال مجھے ستاتا تھا کہ جڑوں کا کام تو جو پانی کو اوشوشت کر کے اوپر تک پہنچانا ہے تو اس بار ہواوں سے نکل گئی ہیں یعنی شاکھائوں سے جو جڑیں نکلی ہیں ان کا اب کیا کام ہوگا تو یہی سوال میں نے ایک بجرگ سے پاتالکوٹ میں ایک بجرگ آدیواسی سے جو جانکار تھے ان سے پوچھا تھا کہ جڑوں کا کام جو ہوتا وہ اس طرح سے ہوتا ہے اور جب شاکھائوں سے نکل رہی ہیں تو پھر اب کیا کام بچا تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو پرکرتی کا جو کھیل ہے یہی سب سے بڑا نرالہ کھیل ہے کہ جو شاکھائوں سے جو جڑیں نکل رہی ہیں اس بار وہ جل کو اوشوشت کرنے میں دیر کریں گی لیکن سب سے پہلے وہ پہنچیں گی جمین تک جمین پر جا کر سب سے پہلے سپورٹ کریں گی تو ان ساکھائوں کا جو بھار ہے ان کو سہنے کی شمطہ دینے کے لیے اس نیچر نے جو ویبستہ کی ہے وہ ان ایریال روٹس کے جریعے کری ہیں اور چونکہ ایریال روٹس ہیں تو جب ایریال روٹس کی بات کر رہا ہوں برگت کی تو چلتے چلتے اس بات کے ساتھ ساتھ میں ایک اس کا یوٹیلٹی اس کی ایک اپ یوگیتہ بتانا چاہوں گا آپ کی سہت سے جڑی ہوئی اس کی جڑیں جو ہوتی ہیں جو تاجی والی جو جڑیں ہوتی ہیں جن کے نچلے حصے جو ہوتے ہیں تھوڑے کومل سے ہوتے ہیں تو انہیں آپ جب تول لیں گے تو چھوٹے چھوٹے پیسے اس کے تیار ہو جائیں گے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پیسے اس کو جو فریش والے ہیں ان کو کرش کر لیں گے اور ہلدی کے ساتھ میں اس کو کچل دیں گے جو کرش کر رہے ہیں ہم تو ساتھ میں ہلدی بھی ڈال دی ہے اس کے اندر میں اب اس کی ماترہ جو ہو سکتی ہے دس سے پندرہ ہو سکتی ہے چھوٹے چھوٹی جڑوں کی اور آدھی چمچ ہلدی ہو سکتی ہے ان دونوں کو کشل لیجے اچھے سے تھوڑا سچا ہے تو پانی ڈال سکتے ہیں اس کے اندر میں جو لیپ جیسا تیار ہو جائے گا اس کو چہرے پر لگائیں گے جو لوگ تو بلیمیشس جو ہیں سکن کی یا کالاپن جو ہوتا ہے سکن کا جو پیمپلز یا ایکنے ہونے کے بعد میں جو مارکس پڑھ جاتے ہیں چہروں پہ ان کو دور کرنے میں کافی مدد کرتا ہے اور جو بجرگ لوگ جو آدھیباسی علاقوں میں رہتے ہیں جو ہربل جانکار ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی وائی وی جڑوں کو ایریل جو روٹس ہیں ان کو جڑوں کو بال کر سر پر لگا جائے تو جو پرابلم ہے بالنس کی جو میل پیٹرن بالنس ہوتی ہے جو بال اچانک جھڑنے لگتے ہیں یا ایک تیہ سمیہ کے بعد میں بالوں کا جھڑنے کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے اس کو روکنے میں کافی حد تک مددگار ہوتا ہے تو یہ تو خیر بات تھی ہیلتھ کو لے کر اور صحیح سے جڑے نسخوں کے بارے میں لیکن میرا پرپس تھا کہ آج برگت کی اس خاص گن کو بتاؤں برگت کی اپیوگیتہ اور پرکرتی کے اندر اس کے محتو کو بتاؤں تو یہ ہے برگت جو ایک جگہ پر جمع ہونے کا اپنی پہچان بنائے رکھنے کا اور سپورٹ لینے کا اپنے آپ نے اپنے آپ کو پرکرتی کے اندر ڈھالے رکھنے اور اپنے استھیتو کو بنائے رکھنے کا سب سے بڑی ایکزامپل ہے برگت کیونکہ اس کا کنیکشن جو ہے وہ پرکرتی کے ساتھ میں بہت تگڑا ہے اور میرا کنیکشن ہے آپ کے ساتھ تگڑا اور آپ کا کنیکشن ہے گاؤں کنیکشن کے ساتھ میں تو بنے رہی ہے ہمارے ساتھ جتنے ہینڈلز ہیں وہاں پر ہمیں فالو کریے ملتے رہیے ہم سے میں پھر ملوں گا ایک نئی جنکاری کے ساتھ تب تک نمشکار شکریہ